میں اٹھائیس مئی کو ہندوستان کے پانچ دماغوں کے مقابلے میں چھے دماغیں کر کے پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا اور ہندوستان کے دانت کھٹے کر دیئے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایٹمی طاقت بننے کا سفر ظلفکار علی بھٹو سابق وزیراعظم محروم کے زمانے سے شروع ہوا مگر اس کو انتہا پر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے نواز شریف نے پوچھایا اور پانچ ارب ڈالر پانچ ارب ڈالر کی پیش کشکی ادنی کی صدر بل کلنٹر نے کہ نواز شریف اور میں اس کا گواہ ہوں پانچ کولیں آئیں تھی ٹیلی فون کولیں اور کہا کہ نواز شریف صاحب آپ ایٹمی دماغہ نہ کریں میں آپ کو پانچ ارب ڈالر جو اس زمانے میں بہت بڑی رقم تھی آج اس زمانے کے پانچ ارب ڈالر آج پندرہ ارب ڈالر بن جائیں گے تو آپ لینے اور ایٹمی دماغہ نہ کریں نواز شریف نے جواب دیا کہ صدر بل کلنٹر آپ کا بہت شکریہ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ پاکستان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور میرے ساتھ آپ ہمدردی رکھتے ہیں لیکن مجھے پانچ ارب ڈالر نہیں ہندوستان کے مقابلے میں پاکستان کے وقار کو میں نے مجھے عزیز ہے میں پاکستان کے وقار کو ایک سیکنڈ کے لیے کوئی غزن نہیں پچاؤں گا پانچ ارب ڈالر چھوڑ کے پچاس ارب ڈالر بھی ہوتے ہیں میرے لئے اس کی کوئی وقت نہیں ہے میرے بزرگوں بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں پھر وہ کون شخص تھا جس نے پاکستان کے اندر اس وقت بڑھتی ہوئی دہشتگردی کا خاتمہ کرنے کے لیے ضربِ عزب کا منصوبہ افواج پاکستان کے ساتھ مل کر بنایا اور پاکستان کی بہادر افواج کے سپوتوں نے پاکستان کے عوام نے پاکستان کی ماؤں ڈاکٹروں انجینئرز کاروباری حضرات سیاستدانوں نے کے پی کے سیاستدانوں نے سندھ کے سیاستدانوں نے پنجاب کے بلوچستان کے غرزیا کے زندگی کے ہر شعبے کے لوگوں نے انجینئرز ہوں تاریبل ہوں مزدور ہوں انہوں نے دہشتگردی کے خاتمے کے لیے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا اور پھر وہ وقت آیا کہ ایک دہشتگردی کا پاکستان سے خاتمہ ہو گیا مگر کون تھا وہ شخص جس نے کہا کہ افوانستان امریکہ کی آزادی سے امریکہ کی قید سے آزاد ہو گیا ہے اور ہم ان کو آئیں پاکستان میں ہم ان کو بسائیں گے افوانستان ہمارا ہم سایا ملک ہے برادر ملک ہے کوئی شک نہیں لیکن اس زمانے میں دہشتگردی کہاں سے ہو رہی تھی آپ سب جانتے ہیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ دو ہزار اکیش کے بعد اس وقت جو حکومت تھی انہوں نے اور کچھ اور لوگوں نے مل کر دعوت دی کے آئیں آپ سوات میں آ جائیں آپ کیپی میں آ جائیں اور دوارہ پاکستان کے اندر دہشتگردی سر اٹھانے لگی ہے اور پاکستان کے بے گناہ معصوم لوگوں کو وہ شہید کر رہے ہیں یہ ہے وہ نواز شریف جس نے دہشتگردی کا خاتمہ کیا اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دہشتگردوں کو پاکستان میں دوبارہ دو ہزار اکیش میں دعوت دی میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں میں آج آیا ہوں آپ کی خدمت میں اس آدمی کا جو پاکستان کے لیے خدمت کا ریکارڈ ہے وہ آپ کو پیش کرنے کے لیے تاکہ آپ کے ذہنوں میں اداع دوبارہ وہ باتیں تازہ ہو جائیں نواز شریف انشاءاللہ جلدے آئے گا اور پاکستان کی تقدیر آکے بدل دے گا انشاءاللہ